پانچ سو اور ہزار کے نوٹ آپ بدل سکتے ہیں بڑی خبر اس وقت کی ہے لیکن اس بیچ بڑی خبر سیاکل امریکہ سے آ رہی ہے جہاں پر ڈانلڈ ٹرمپ کے ویروہد میں سڑکوں پر اترے لوگ کے ساتھ جو خبر آ رہی ہے وہاں پر فائرنگ ہوئی ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے ویروہد میں جو ریالی وہاں پر نکالی جا رہی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کالیفورنیا تمام جگہوں پر ڈانلڈ ٹرمپ کے راشو بندی پتی بننے کے ویروہد میں جو ریالی نکالی جا رہی ہے اس کے پاس اس کے باہر فائرنگ ہوئی ہے ابھی بہت ہی شروعاتی جانکاری ہے بہت صحیح طریقے سے کہنا کہ کسی عام ناغرک نے ایسا کیا پولس کی طرف سے ہوئی ابھی پوری جانکاری ضبابت نہیں آئی ہے لیکن آپ کو بتا دیں ٹرمپ ویروہد ہی ریالی بیتے دن جو سے کئی لوگا پرتیاشت جیت کہہ رہے ہیں زبردست جیت کے ساتھ ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ کے راشوپتی چنے گئے ہیں لیکن اس بیچ جو خبر آ رہی ہے الگ الگ جگہوں پر ان کے خلاف ان کی راشوپتی بننے کے خلاف ویروہد کی ریالیاں ہو رہی ہیں اور اسی میں سیاتل میں یہ فائرنگ کی خبر ہے کئی لوگ غائل بھی بتائی جا رہے ہیں اس میں ذرا آپ کو سناتے ہیں ذرا آپ کو سناتے ہیں ایک بار وہاں پر کیسے گروہد ہو رہا ہے تو کچھ اس انداز میں زبردست ویروہد امریکہ میں ہو رہا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کا کئی لوگ گمبھی روپ سے اس ویروہد رالی میں غائل بتائی جا رہے ہیں اس خبر پر رہے گی ہماری نظر لیکن اب رخ اس خبر کا جس پر ہم لگاتار بنے ہوئے ہیں پانچ سو اور ہزار روپے کے نوٹ جو پرانے ہیں وہ بدلے جا رہے ہیں تین تصویریں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ آج بینک میں اس کی شروعات ہوئی ہے پانچ سو اور ہزار کی گڑیاں لے کر لوگ پہنچ رہے ہیں لائن بہت لمبی لگ رہی ہے اور بیچ میں جو یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی ہوئی نئے نوٹ کی یہ دو ہزار کا نیا نوٹ ہے جس کو ممبئی میں لے کر لوگ خوش ہو رہے ہیں حالانکہ ابھی دلی والوں کو ذرا سا اس کے لیے انتظار کرنا پڑ رہے ہیں یہ دیکھئے آج ان کے لیے اترانے کا دن رہے گا گھر سے لے کر دفتر پڑوسی سب کے زامنے اترائیں گے شاید دو ہزار کا نوٹ لینے والے سب سے پہلے اور یہ دیکھئے پورا پریوار خوش اس نئے نوٹ کو دیکھتے ہوئے دکھاتے ہیں تو دیش بھر سے جیسا ہم نے آپ کو کہا ہمارے صحیح ہوگی الگ الگ جگہوں پر ہے مدعوات سے لے کر بھوپال، ممبئی، دلی، کولکاتا سے ہمارے ساتھ جڑیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنی رپورٹ دکھاتے ہیں کیونکہ 500 اور ہزار روپے کے پرانے نوٹ کے بدلے جو نئے نوٹ ہیں اس کے علاوہ بینک خاتوں میں روپیا جمع کرانے کے لیے آپ کو کچھ سابدھانیاں برتنے کی ضرورت ہے حالانکہ رکم جمع کرنے کے لیے کوئی سیما نہیں ہے مگر کچھ نیام ہے اور ان کا پالن کرنا پڑے گا دیکھیں بینکوں میں 500 اور ہزار روپے کے پرانے نوٹوں کے بدلے نئے نوٹ لینے کے دوران کچھ پریشانیاں ہو سکتی ہیں مگر تھوڑی سی سابدھانی رکھتے ہوئے ان پریشانیوں کو دور کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ رکم جمع کرنے کو لے کر کیا نیام، تاریخ اور کاغذات تیہ کیے گئے ہیں 10 نومبر سے 30 دسمبر تک رکم جمع کرنے کی کوئی سیما نہیں ہے 10 نومبر سے 30 نومبر تک بینک، ڈاگھر، RBI سینٹر پر پیسے جمع کریں رکم جمع کرنے کے لیے بینک یا ڈاگھر میں اکاؤنٹ ضروری ہے 31 دسمبر سے 31 مارچ 2017 تک رکم جمع کرنے کی کوئی سیما نہیں ہے 31 دسمبر سے 31 مارچ 2017 تک RBI سینٹرز پر ہی روپے جمع ہوں گے 31 دسمبر سے 31 مارچ 2017 تک روپے جمع کرنے پر پین، آئیڈی پروف اور گھوشنا پتر ضروری ہے پرانے نوٹ جمع کرنے کے لیے بینکوں میں کیوائیسی اپڈیٹ کر آنا ہوگا یوں تو پرانے نوٹ جمع کرنے کو لے کر کسی بھی سطر پر کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن رکم اگر زیادہ ہوئی اور بینکوں کو کچھ گڑبڑی کی حاشنگ کا نظر آئی تو آپ مشکل میں پڑھ سکتے ہیں غور سے دیکھئے آپ کو ایسے پریشانی سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا آئے 50,000 اور جمع کریں گے 5,000,000 تو بینک آپ سے سوال پوچھے گا جمع ہونے والی کیش کے بارے میں بینک کو صحیح جانکاری دینی ہوگی چھوٹی دھنراشی جمع کرنے پر کوئی سمسیہ نہیں ہوگی کسی بھی بینک سے 4,000 تک کے نوٹ بدل سکتے ہیں کسی اور کو بھیجنے کے بجائے خود بینک جانا بہتر ہوگا بینک خاتا ID proof نہیں ہے تو بینک آدھیکارک پتر دیں گے آدھیکارک پتر کے ذریعے آپ پرانے نوٹ بدل سکتے ہیں صرف نوٹ بدلنے والوں کو ہی ID proof دینا ہوگا کسی بھی سمسیہ پر RBI کنٹرول روم سے سمپرک کر سکتے ہیں RBI ہیلپ لائن ہے 022 2260 2201 2260 2944 پر کال کر سکتے ہیں بینکوں کو لوگوں کی سویدھا کا خیال رکھنے کے لیے وشیش نردیش دیے گئے ہیں بھاری بھیڑ لوگوں کے لیے بڑی پریشانی سابیت ہوگی مگر اس کے لیے بڑی بینکوں میں پولیس سرکشہ کے نردیش دیے گئے ہیں لوگوں کو تھوڑا سا دھائری رکھنا ہوگا اس سے بینکوں کو بھی سویدھا ہوگی اور ان کی شروعاتی پریشانی بھی دور ہو جائے گی ممبئی سے ویرند گھناوت اور دلی سے موسمی سنگھ کے ساتھ آج تک پہ چراغ گوٹی ہمارے سہی ہوگی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں لکشمی نگر سے منی دیپ لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور کپل شرما ہمارے سہی ہوگی گولٹا کھانا کے باہر سے بنے ہوئے ہیں اس بیچ ویکے سوری صاحب ہمارے ساتھ فنانچل ایکسپرٹ یہاں پر موجود ہیں ویپن ملک صاحب جو کی فارمر ڈیریکٹر ہے آر بی آئی کی وہ ہمارے ساتھ جڑیں گے چراغ آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کیونکہ کچھ پریشانیاں ہو رہی ہیں لوگوں کو لیکن اس بیچ سبھی کو پتا ہے شروعاتی جانکاری بعد میں آسانی کیونکہ یہ لڑائی صرف کچھ لوگوں کی نہیں پورے دیش کی تھی جس طرح سے ارثویہ وستہ میں نقلی نوٹ سے لے کر کالا دھن گھوم رہا تھا اس پر چنتہ سب کی تھی چراغ دیکھیں لوگوں کو دکھتوں کا سامنا تو ضرور کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے انمان لگایا جا رہا تھا کہ جیسے آج سوموار آج جو ہے ورکنگ ڈے بینکو اور ایسے میں دکھتوں کا سامنا کرنا ہے لوگوں سے بات کرتے ہیں کوئی پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ ابھی تک بینک نہیں کھولا ہے ہاں اس سے تو پرابلم ہے جوڑا ٹائم سے نہیں ہے سرویس یہاں پہ ہاں توڑا بینک سے کتنے بجے آپ آئے تھے ہم یہاں آگئے تھے آٹھ بجے آٹھ بجے اور ابھی تک بینک نہیں کھولا ہے ابھی تک بینک نہیں کھولا ہے آپ بتو ابھی تک کتنے بجے آپ آئے تھے ہم تو آٹھ بجے سے لگے ہوئے تھے مگر ابھی تک کوئی بھی ہو نہیں ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا کریں ہم بھی آٹھ بجے کے آئے ہیں لیکن بینک تو دس بجے کھولے گا اور یہاں بہت زیادہ لمبی لائن لگی ہوئی ابھی سے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کی طرف کافی لمبی لائن ہے یہاں لوگ اپنا پانچ سو کا اور ہزار کے نوٹ لے کر آئے ہوئے ہیں حالان کی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ زیادہ کچھ بتائیں گے نہیں کتنے پیسے نہیں کیونکہ پرائیویسی ایشو ہے لیکن صاف ہے کہ یہاں ابھی سبی بینک نہیں کھولا ہے تو یہ جو عمومن یہ جو سین ہے کافی جگہ ہم گھومے ہیں دلی میں یہی حالت ہے کہ بینک ابھی کئی کھولا نہیں ہے جہاں کھولے ہیں بینک اور لمبی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں تو لوگوں کو تھوڑی بہت دکتے ضرور ہو رہی ہے لیکن جیسا میں نے کہا کہ لانگ ٹرم میں اس کا بینفیٹ ہے اور لوگ بھی اس بات کو مان رہے ہیں آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ تھوڑی بہت دکتے ہو رہی ہیں تو اس سے زیادہ دکتے ہو رہی ہیں یہاں تک کچھ کھانے پینے کی چیز بھی نہیں لے سکتے بار سے وہ تو کہتا ہے نہیں آپ تو جانتے ہیں 500 کا نوٹی ہوتا آج کل بہت سارا نا کرنے چاہیے کیونکہ یہ بہت ایسا ہے کا ادم ہے اور اس کا آگے آنے والے سمیں بہت فائدہ ہوگا سبی کو وہ جو دکتے ہو رہی ہیں اس سے کوئی زیادہ وہ نہیں ہے نہیں نہیں اس سے کوئی پراملم نہیں ایک دو دین کا پراملم جو ہوتا ہے وہ سمال سکتے ہیں آگے کا بھی دیکھنا چاہیے جو آگے کے لیے کیا گیا ہے یہ صحیح ہے جی چھرال ٹھیک ہے اس میں دو دین چار دین چلتا ہے بہت دلچسپ ہے پریشانیوں کا ذکر لو کر رہے ہیں لیکن جیسے ہی پوچھئے کہ قدم کیسا ہے تو سب سمجھ پا رہے ہیں کیا ایسی ہی سمجھ وہاں پر بھی لوگوں میں ہے منی دیپ وہ سمجھ پا رہے ہیں کہ تھوڑی پریشانی بعد میں آسانی جی بلکل صویرے آ کر کے ہم لوگوں نے اچھ چکتا میں سب سے پہلے لوگوں سے یہی سوال کیا کیا آپ لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ایسے میں کیا آپ لوگ سرکار کے قدم کے ساتھ میں ہیں لیکن سبھی لوگوں نے ایک مت میں یہ سویکار کیا سرکار کے قدم چکی بہت اچھا آپ بتائیے سبح سے لائن میں لگے ہوئے ہیں دیری بھی ہو گئی ہے بینک ابھی تک نہیں کھلا ہے سرکار کے قدم کے ساتھ میں ہے کہ دیری پر اولہانہ دیتے ہیں اولہانہ یہ ہے کہ آٹھ سے آٹھ بتایا تھا لیکن ابھی تک بینک کھلا رہی ہے میریجر صاحب آئے تھے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا بینک دس وجے ہی کھلے گا آپ سرکولر سرکار نے جاری ہے صبح آٹھ وجے ہر بینک کو کھلنا تو آپ لوگوں نے ذکر بھی کیا اس کا تو کیا کہہ رہے تھے وہ منا کر رہے ہیں منا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں دس وجے ہی کھلے گا اچھا یہ بتائیے سرکار کے قدم کے ساتھ میں آپ لوگ کیا مانتے ہیں کہ پریشانی کا سامنے کرنا پڑ رہے ہیں پریشانی تو ہوئی رہی ہے پریشانی تو پبلک ہوئی رہی ہے پانچ ویڈے سے لائن میں کیا مانتے ہیں اس کے بعد میں پریشانی کے بعد میں کے بعد یہ پریشانی کہ آٹھ وجے کا جو ہمیں سمیں دیا گیا تھا وہ سمیں کیا نام سیما جو ہے دنک عدیقاری میں سرکار کے قدم کے ساتھ میں ہیں آپ لو نہیں نہیں آپ کو کیا لگتا ہے چیز نہیں بلکل قدم ٹھیک نہیں آٹھ وجے کا وقت دے کر نہیں کالے دنک پر جو سرکار نے روک لگائی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے وہ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ کیش کی رقم کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے سبھی کی جیبوں میں کیش ہے سبھی لوگ یہاں پر سبمیٹ کرنے کے لیے اس کو آئے اپنے بینک کی برانچ میں ایسے میں پولیس ہے یہاں پر پیچھے کی جو رو ہے پیچھے کی جو لائن ہے وہ جیسے جیسے وقت بڑھ رہا ہے صبح دس بجے کا سمیں یہاں پر ابھی بینک والے بتا رہے ہیں کہ دس بجے چونکہ بینک ابھی یہاں پر کھولے گا تو ایسے میں جو پیچھے کی لکیر ہے وہ وقت کی سوئی بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہے ہیں یہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں مگر ابھی تک بینک یہاں پر نہیں کھولا ہے ادھیکاریوں سے ہماری بھی یہاں پر بات چیت ہوئے ہیں ان لوگ ابھی صاف طور پر دبے شبدوں میں یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ درسی بجے کھولیں گے کیونکہ سرکار نے ہمارا شام کا وقت یہاں پر بڑھا دیا ہے تو ایسے میں پبلک بیشک لائن میں کڑی ہوئی ہے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صحیح سمیے پر بینک کھولنا چاہیے تھا اگر سرکار نے اتنا بڑا قدم لیا ہے چونکہ لوگ یہاں پر صبح پانچ ویڈے سے لائن میں آگر کے لگ گئے ہیں ایسے میں آج کے دن کم سے کم ادھیکاریوں کو اس بات کا سنگیان لیتے ہو صبح کاریک ٹائم پر آٹھ وجے بینک کھول لینا چاہیے تھا کئی مددے ہیں ایک طرف نوٹ کرنسی لوگ یہ سمجھ رہے دکت ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کے ہمیں دیش کے لیے سوچنا ہے اور کالے دھن سے لڑائی لڑنی ہے لیکن ایک دوسری طرف بینک ادھیکاریوں کی بھی فطرت ہے پرانی عادتیں ہیں ان سب سے آگے نکل کر اس دیش کو اس وقت میں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے سب ہی جگہوں سے ہمارے سہی ہوگی ہمارے ساتھ بنے ہوئے سوری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے اور وپن ملک صاحب پورٹ دیریکٹر ربی آئی کے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ملک صاحب آپ سے بھی جو اندر کی تمام بدلاؤ کیونکہ جس طرح کی تیاری ہونی چاہیے تھی اس میں کہیں پر کوئی کمی رہ گئی ہے کیونکہ ایک ساتھ اتنا بڑا حصہ پیسے کا ڈی مونٹائز کیا گیا ہے اسی پیزدی لگ بھگ پیسہ ڈی مونٹائز کیا گیا ہے تو کیا ہم مانے کہ اس کی وجہ سے جو ارث ویوستہ ہے اس پر کوئی دکت نہیں آئے گی جو دکت پریشانیوں کا لوگ سامنا کر رہے ہیں اس میں زیادہ دکت نہیں ہوگا اور تیار ہے کیا نوٹ یہ ایک سوال ہے جو شاید لوگوں کے مند میں ہے نیندوڑے ان کی جنہوں نے کالی کمائی کی ہے اگر ہمانداری سے کمائی ہوئی آپ کا پیسہ ہے تو پانچ سو اور ہزار کے نوٹ لے کر آپ بینک میں جا کر اسے جمع کر آ سکتے ہیں اور اسی کے لئے لوگ پہنچ رہے ہیں ویپن ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں سوری صاحب آپ دونوں سے ایک ایک سوال ہے میرا ملک صاحب آپ سے شروعات کرتے ہوئے لوگوں کی مند میں یہ سوال ہے کہ نوٹ ہے پورے ممبئی میں دو ہزار کے نوٹ مل رہے ہیں لیکن یہاں پر نہیں ہے کیا پیسے کا جس طرح سے نوٹوں کا انتظام ہونا چاہیے تھا وہ ہوا ہے کیونکہ لگ بگ ساڑھے اٹھارہ لاکھ کروڑ روپے سرکیلیشن میں ہے اس سے آپ ساڑھے سولہ لاکھ کروڑ روپے اچانک اگر ڈی مونٹائز کر دیتے ہیں تو پھر کیا اثر ملک صاحب ایک تو آپ کی ایکو آ رہی ہے لیکن جو آپ کا سوال ہے تھوڑا سا پہ جو سمجھ پائے ہوں ایکو کی وجہ سے پورا سوال نہیں سمجھ پایا پردھان منتری نے اپنے کلوزنگ بھاشن میں یہی کہا تھا کہ لیٹس اگنور دی ٹیمپریری ہارڈشپ ہارڈشپ تو آئے گی لیکن یہ کب تک آئے گی یہ نہیں مجھے پتا میرا خیال ہے ابھی تک بینکنگ سسٹم کو پورا برانچز کو انسٹرکشنز ہوئی نہیں ہے تو تھوڑی سے ہارڈشپ جو سٹیپ ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ ہارڈشپ تھوڑا سے لوگوں کو ہو بھی جائے تو کوئی پریشانی ہونی نہیں چاہیے لیکن میرا خیال ہے ڈیزر بینک اور بینکنگ سسٹم اسی ہفتے میں پورا تیار ہو جائے گا اور کوئی دکھت نہیں آئے گی اور تیر دسمبر تک کا ٹائم ہے پرابلم کیا ہے سوری صاحب یہ بھی خبر دیر رات تک آ رہی تھی کہ جو سوسو کے نوٹ پہنچنے تھے بینکوں میں وہ بہت دیر سے کل پہنچے اور بہت شام تک رات تک وہ پہنچے نہیں تھے کیا اسی وجہ سے دیری کر رہے ہیں بینک والے کیونکہ یہ تو وطماندری کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ نے آٹھ سے آٹھ کا ٹائم دیا ہے تو کم سے کم لوگوں کو اس طرح سے دکھت نہ ہو یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں جس کو نظر انداز کر کے آپ خود پریشانی مول لے رہے ہیں بینک کے پاس بینک کے پاس بھی بہت دنوں سے اگر ان کو یہ سیکریٹ لی بھی کر رہے تھے تو ان کو یہ معلوم تھا اور انہوں نے کچھ بینکوں کی کرنسی چیز میں سو کے نوٹ بھیجوائے ہیں لیکن کچھ میں نہیں بھیجوائے ہیں تو وہاں ان کو دکت آ رہی ہے بے شمار اس میں ابنڈنس تھے سو کے نوٹ اگر برانچ میں جاتے تھے تو پہلے نیا نوٹ نئی گھڑی چاہیے ہوتی تھا تو مشکل ہوتی تھی اور وہ کہتے ہیں لے جو لے جو جتنے ہیں جتنے چاہیے لے جاؤ سو کے نوٹ بہت ہے لیکن وہاں پر ہر برانچ میں پنچا پانا اربن ایریاس میں پھر آپ مینیج کر رہے ہو لیکن جہاں پر آپ دھوڑل ایریاس میں دیکھئے جہاں پر چھوٹی سی برانچ ہے اور جہاں پر لوگ برانچ ہے ہی نہیں ہماری اور ان لوگوں کے پاس جو پانچ سو کے ازار کے نوٹ ہیں وہ کہاں پر جائیں گے کیا ان کا کوئی انتجام کیا ہے گورنمنٹ نے ریپریزنٹیٹے وہاں کھڑا کرنے کا اور کیا بینکوں کے علاوہ اور پوسٹ آفیس کے علاوہ ایسا کیا جا سکتا ہے کہ کچھ کاؤنٹرز کھول دیا جائیں بیزر بینک میں یا الگ الگ جگہوں پر کیش دے کر جنہوں نے نگت چارہ جار روپیہ واپس کرنا ہے اور اس نے پیسے لے جائیں وہ کر سکے وہاں پر ملک صاحب یہ چھوٹی جگہوں پر زیادہ دکھ کر جس کا سکر سوری صاحب کر رہے تھے کس طرح کے انتظام اس کے لئے کیے جاتے ہیں جی جی اس میں جی میرا ماننا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو منی چینجرز ایمیجیٹلی اپاونٹ کر دینے چاہیے ان جگہوں پر جن جگہوں پر یہ فسیلٹی بینکنگ کی نہیں ہے حالانکہ فسیلٹی بینکنگ کے تو ہر جگہ ہو چکی ہے پھر بھی اگر منی چینجرز بھی لگا دیے جائیں اور وہ منی چینجرز کو ایک چار ہزار تک جو انہوں نے allow کیا ہے change کرنے کی authority ہو جائے تو اس میں کیا ہوگا کہ inconvenience جو ہے وہ لوگوں کی کم ہو جائے منی چینجرز کو یوز کرنا چاہیے اپسر کیوں ہی لارے تھے بینکنگ کے جانے کا وقت ہے چھوٹا سا میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں کہ بینکنگ پہنچ چکے ہیں جیسا انہوں نے کہا کہ یہ سمیدہ available available نہیں ہے بہت سارے لیکن اس جانکاری کے ساتھ اس احساس کے ساتھ کہ انہی پریشانیوں سے آگے کالے دھن سے ایک لمبی لڑائی ہے نوٹ بدلیں گے سوچیے ان گھروں میں جہاں کالی کمائی ہوگی آدھی رات کے بعد سے بڑے بڑے پانچ سو اور ہزار کی جو گھڑیاں ہیں وہ کاغذ کے ٹکڑے بن کر رہے گئے ہیں ان کے لئے کپل شرمہ ہمارے سے ہی ہوگی ہمارے ساتھ چراغ گھوٹی اور مندیب بنے ہوئے ڈلی کے الگ الگ حصوں سے بھوپال سے لے کر احمد آباد احمد آباد سے لے کر ممبئی تک تمام بینکس کے باہر پہنچیں گے ممبئی تک